ہلو ون اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو کچھ نیا جانو دوستو آپ نے پالتو جانوروں کو تو اپنے مالکان کو بچاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کیا آپ نے جنگلی جانوروں کو لوگوں کی جان بچاتے ہوئے دیکھا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی جانوروں کا بتاؤں گی جنہوں نے لوگوں کی جان بچائی ہے جون دوہزار پانچ میں دوستو اتھوپیا کی ایک بارہ سالہ لڑکی گھر جا رہی تھی اس کو رستے میں اغواکاروں نے اغوا کر لیا وہ اغواکار اس روتی اور چیختی چلائیتی ہوئی لڑکی کو لے کے جا رہے تھے کہ ایک دم تین شیر آگے آگئے جن کو دے کے وہ اغواکار بھاگ نکلے ان شیروں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اور تب تک کھڑے رہے جب تک پولیس اس لڑکی کو ڈھونٹی ڈھونٹی وہاں تک پہنچ گئی اس کے بعد وہ شیر وہاں سے چلے گئے جبکہ ایک جنگلی حیات کے ماہر نے بتایا کہ روتی ہوئی اس بچی کی آواز شیروں کو شیر کے بچے کی آواز کی طرح لگی تھی اس لئے اس لڑکی کو نہیں کھایا ورنہ ہر شیر کو ہیرو سمجھنا بہت بڑی ہماکت ہوگی اب اگلی بات کرتے ہیں نمبر دو دوستو یہ ایک جنگلی جانور کی کہانی ہے جس نے انجانے میں کسی انسان کو بچایا تھا دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ دو ہزار بارہ میں اوہائیو اکسفورڈ میں ایک عورت رات کی ایک بجے ایک پارٹی میں جا رہی تھی کہ رستے میں کھیت کے پاس جاتے ہوئے ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا اور اسے گسیٹ کر کھیت کے اندر لے گیا اور اسے پرس چھننے کی کوشش کر رہی رہا تھا کہ وہاں سویا ہوا ایک ہیرن بھی جا گیا وہ ہیرن آواز سن کے ڈر کے بھاگا تو اس کو دیکھ کے وہ آدمی بھی گھبرا کے بھاگ گیا اس طرح سے اس عورت کی ایک جنگلی جانور کی وجہ سے جان بچ گئی نمبر تھری مین اٹیکڈ بائی ماؤنٹین لائن سیفڈ بائی بیر دوستو یہ کہانی ہے روبرڈ گرکس کی جو 26 مارچ 2012 کو کالیفورنیا کے جنگل میں پیدل سفر کر رہا تھا اس نے تھوڑا آگے جا کے ایک ریچ کو اور اس کے بچے کو دیکھا وہ ابھی ان دونوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک شیر نے اس پہ حملہ کر دیا وہ آدمی اس سے لڑ ہی رہا تھا کہ وہ ریچ وہاں پہنچ گئی اور اس نے شیر کو بھگا دیا اس کے بعد وہ اپنے بچے کو لے کے وہاں سے چلی گئی روبرڈ کا کہنا ہے کہ اصل میں وہ شیر مادہ ریچ کے بچے پہ حملہ کرنے والا تھا اس لئے ریچ نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس شیر پہ حملہ کر دیا جس کی وجہ سے روبرڈ کی بھی جان بچ گئی نمبر فور فیشر مین سیوڈ بائی ڈالفینز دوستو یہ کہانی ہے ایک فیشر مین کی جو کہ اپنی چھوٹی سی کشتی میں اسٹریلیا کے کوئنس لینڈ کے ساحل پہ فیشنگ کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک وہ پانی میں گر گیا اور اس کی ارد گرد کچھ بھوک لگی شارکوں نے گھیرا کر لیا اور حملے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی کہ اچانک وہاں کچھ ڈالفینز پہنچ گئے اور انہوں نے ان شارکز کو وہاں سے بھگا دیا لیکن وہ فیشر مین پھر بھی چاریس گھنٹے تک اسی پانی میں رہا اور پھر اس کو وہی پاس ہی سے گزرتے ہوئے بحری جہاز نے اس کو پانی سے نکال کے اس کی جان بچا لی اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں نمبر فائیو ویل سیوز وومن فرم شارکز دوستو اکٹوبر دوہزہ ستارہ میں ایک عورت کوک جزیرے پر تراکی کر رہی تھی کہ اچانک سے اس کے پاس ایک ہمپ پیک ویل اس کے سامنے نمودار ہوئی وہ ویل اپنے سار اور پیڑ سے اس عورت میں ٹکرا رہی تھی اور ساتھ اس ویل نے اس عورت کو اپنی پیٹ پہ لے جانے کی بھی کوشش کی اور اسے اپنے اختصار میں رکھنے کی پوری کوشش کی اس عورت کو اصل وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ویل ایسا کیوں کر رہی ہے لیکن اس نے بعد میں دیکھا کہ اس ویل کے ساتھ ایک اور پندرہ فیٹ لمبی ٹائگر شاک حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے اور اصل میں ہمپ بیک ویل اس عورت کو اسی شاک سے بچا رہی تھی اس شاک کے جانے کے بعد وہ ویل بھی وہاں سے چلی گئی یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا ہمپ بیک ویل نے پہلے بھی کئی بار لوگوں کو بچایا ہوا ہے چلیے جیے یہ ویڈیو یہی ختم ہوتی ہے مزید نئے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو جائیں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ نہیں گے باندھ ملتی ہوں ملتی ہوں